اگر ہم حنفی علماء کی طرف دیکھیں تو احناف مکتب فکر ہے ایک امت میں احناف کے علماء کو اگر آپ دیکھیں تو وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ بخاری و مسلم اسحل کو تو بادہ کتاب اللہ ہیں اور ان کی احادیث ساری کی ساری صحیح ہیں اور شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے تین چار حوالے ہم یہاں پیش کرتے ہیں علماء اینی حنفی وہ بہت بڑا علمی قادہ ہے ان کا فقہ حنفی میں اور احناف علماء میں علماء اینی حنفی وہ فرماتے ہیں اتفاق علماء الشرقی والغربی علا انہو لیس بادہ کتاب اللہ تعالی احسح من صحیحی البخاری و مسلمن علماء مشرق کے ہوں یا مغرب کے ہوں یعنی پوری دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہو گئے ہیں انہوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ کتاب اللہ کے بارے یعنی قرآن کے بعد بخاری و مسلم سے زیادہ صحیح کتاب کوئی نہیں ہے قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے اور پھر صحیح مسلم یہ علماء پوری دنیا کے علماء مشرق کے ہوں مغرب کے ہوں سب کا اتفاقی فیصلہ ہے یہ علماء اینی حنفی نے عمدت القاری میں یہ بات لکھی ہے صحیح بخاری کے شرح میں عمدت القاری میں اسی طرح احناف میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ملہ علی خاری حنفی تو انہوں نے بھی یہ بات نکل کی وہ فرماتے ہیں کہ علماء نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ یہ دونوں کتابیں جو یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں یہ ساری تعلیف کی گئی حدیث کی کتابوں میں سے صحیح ترین ہیں اور انہوں نے ان کو تلقی بالقبول بھی کر لیا ہے یعنی ان میں کسی قسم کو کوئی شک و شبہ نہیں کیا علماء نے اور ان کی ساری حدیث پر صحیح معنی ہے انہوں نے یہ ملہ علی خاری حنفی کا قول ہے مرقات المفاتح میں اب ایک اور بہت بڑے عالم ہیں احناف میں علامہ زیلی حنفی یہ وہ ہیں جنہوں نے ہدایہ کی حدیث کی تخریج کی ہے تو اسی کتاب نسب الرائیہ فی تخریج یہ حدیث لہیدائیہ تو نسب الرائیہ میں وہ فرماتے ہیں علامہ زیلی حنفی وَعَلَىٰ دَرَجَةِ الصَّحِيْهِ اِنْدَالْحُفَادِ مَتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ کہ صحیح کا عالی ترین درجہ علماء کے ہاں اس حدیث کا ہے جس پر بخاری اور مسلم متفق ہوں یعنی بخاری اور مسلم میں جو حدیث موجود ہو وہ صحیح ترین یعنی صحیح کے عالی درجہ پر فائز ہوتی ہے وہ حدیث اسی طرح یہ ہمارے ہاں جو صحیح بخاری کے یہ جو برے سگیر میں جو نسخہ صحیح بخاری کا درسی نسخہ جس کو کہتے ہیں شایع شدہ ہمارے مدارس میں اسی پر تدریس اور تعلیم ہوتی ہے عموماً تو اس پر جو حاشیہ لکھا ہے وہ احمد علی سہاران پوری حنفی نے لکھا ہے تو انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ علماء اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ جتنی بھی کتابیں حدیث کی تصنیف کی گئی ہیں ان میں سب سے صحیح ترین کتاب بخاری اور مسلم کی یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے اور جمہور علماء اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ صحیح بخاری جو ہے وہ دونوں میں سے یعنی مسلم سے بھی زیادہ صحیح ہے صحت میں اور فوائد میں فوائد اس میں زیادہ ہے یہ صحیح بخاری کا جو مقدمہ انہوں نے لکھا یعنی جب حاشیہ لکھا صحیح بخاری کا درسین اس کے مقدمے میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے تو یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں ان کے مقام کو یہ جو اقوال ہیں وہ خوبی واضح کرتے ہیں کہ اس میں کسی نے کوئی شبہ نہیں کیا ایک تو محدثین ہیں علماء ہیں امت کے فقہہ ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں صحیح ترین کتابیں ہیں اور دونوں کی تمام آحادث صحیح ہیں تو اس کے علاوہ جو حنفی علماء ہیں پرانے دور کے حنفی علماء مختلف ادوار میں وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے رہے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں صحیح ترین کتابیں ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دور میں جو انکار حدیث کی طرف راگب ہونے والے کلی طور پر یا جزوی طور پر اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو کہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتی ہے اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کھلم کھلا حنفی کہتے بھی ہیں فقہ حنفی کے طرف دار بنتے ہیں اور پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر حملے کرتے ہیں اور انہیں مشکوب بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ حنفی علماء کے اقوال آپ کے سامنے آ چکے ہیں اور یہ جید حنفی علماء ہیں آج کے دور کے نہیں پرانے علماء ہیں جیسا کہ علماء اینی حنفی ہیں زیلی حنفی ہیں ملہ علیکاری حنفی ہیں اور احمد علی سارن پوری حنفی ہیں تو ان کے اقوال بھی آپ نے یہ سماعت فرما لیے ہیں تو بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے یہ بات بڑی قابلے غور ہے یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحت اور اس کی قطعیت پر ایسی دلیل جو ہے وہ قائم ہوئی ہے بعض علماء نے یہاں تک نقل کیا ہے کہ اجمعا اہل العلم الفقہاء کہ صحیح بخاری میں جتنی بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں اور بلا شک و شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور آپ نے جو فرامین ہیں وہ آپ نے واقع فرمائے ہیں تو اگر وہ قسم اٹھایا کہ اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق اگر صحیح بخاری میں ایک بھی حدیث ضعیف ہو تو میری بیوی کو طلاق تو علماء نے بل اتفاق اجمع بل اجمع یہ کہا ہے کہ اس کی عورت کو طلاق نہیں ہوگی اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی بلکہ اس کی قسم بلکل صحیح ہے کہ صحیح بخاری میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو ضعیف ہو کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی یہ حقانیت کے ضلیل ہے صحیح بخاری کے حوالے سے کہ اجمع کا دعوی علماء نے کیا ہے کہ اجمع اہل علم الفقہ وغیرہوں اہل علم فقہہ میں سے ہوں یا دیگر ہوں ان کا اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ انسان کی جو قسم ہے وہ بھی نہیں ٹوٹے گی اس پر طلاق نہیں پڑے گی اگر وہ ان لفظوں سے طلاق دے کہ اگر صحیح بخاری میں ایک بھی حدیث ضعیف ہو تو میری بیوی کو طلاق سبحان اللہ اور پھر اس پر یہ کئی ایک علماء نے کئی ایک علماء نے اس طرح کی بارات جو ہیں وہ نکل کی ہیں اور ان کی احادیث کی جو حقانیت ہے اس پر ایسی دلیلیں جو ہیں وہ دی ہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے مقدمے میں لکھا جیسا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ انہوں نے صحیح روایات کو ضعیف روایات سے ممتاز کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی ہے اور صرف سکھہ راویوں سے ایسے سکھہ راوی جن پر کسی قسم کا اتحام بھی نہ ہو اور ان کے حافظے میں بھی کمزوری نہ ہو اور وہ اہلِ بھیدت بھی نہ ہو اور اس طرح تو انہوں نے ایسی یعنی راویوں اور احادیث اور سند کے حوالے سے اتنی کڑی شرائط رکھ کر انہوں نے صحیح مسلم میں احادیث جو ہمیں جمع کی ہیں تو جب صحیح مسلم کا یہ حال ہے تو صحیح بخاری جو اس سے بھی آلہ درجہ کی ہے اس کی حالت کیا ہوگی تو اس حوالے سے بہت سے اور اقوال بھی نکل کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ علامہ زہوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا جَامِعُهُ السَّحِحِ فَأَجَلُّهُ قُطُبِ الْإِسْلَامِ صحیح بخاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو الجامع ہے السحیح ہے یعنی صحیح بخاری ہے وہ اسلام کی تمام کتابوں میں سے قرآن کے بعد سب سے زیادہ عزت والی اور سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے تو کوئی فقہ کی کتاب کوئی حدیث کی کتاب کوئی اور تفسیر کی کتاب کوئی بھی کتاب ایسی نہیں قرآن کے بعد جو صحیح بخاری سے افضل اور صحیح مسلم سے تو کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے